کندوز ہستیوں کے ساتھ حضرت علی شیرِ خدا دنیا کیا جانے مولا علی کرنا ملہ وطالب وجھول کریم وہ ایک شخصیت ہے اوہ بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے درِ رسول پہ آئے کچھ کچھ بہاریں دیکھ کے آئے کچھ بہاریں یہاں دیکھی کچھ چڑتی جوانی میں آئے علیہ المرتضی شیرِ خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی میں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا میں نو عشق لگا سی کھیٹا کھیڑ دی نو دے کھیٹا پول دے ہیں پول دے ہیں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پہ رو دی یہاں دے چلون دے آئیں ٹھول گئی نو حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نو حضرت علی شیرِ خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے ذرکار کا نکاح ہو گیا حضرت خدیضت ان کو برا کے پاس تشریف لے گئے ہیں کہتا آ گیا مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے حضرت عباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم ہے حالات دگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں چلو کہا ٹھیک ہے چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے چچا ذات بانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں رسلت پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے کون فایا کون تے کالدی گال لے اب سمفہ اللہ پر ہی طرح لائی فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سے کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کرے آپ کو لطفہ ہے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا کل چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی سات آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگتا تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے آٹھ سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضرت علیہ وسلم میں آسان نے کہا تھا پانی پرنس رہ لیا رنگہ رنگ کڑے عزید پریا اس نہ جانئے جس نہ توڑ چڑے فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا گھر لے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نموت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا ناؤ دس سال عمر تھی ایک دن میں نے حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑ لیا نا پکی پڑی ہوئی ہے سارے یہ اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے روٹی زمین پر کھاتے ہیں نمازیں عرش پر پڑتے ہیں وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں نماز کے دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نموت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضرت ختیجہ تلقبراہ اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کا انسی نماز پڑھ گئے تھے ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے ہیں فرض ہونے سے پہلے نماز حضرت علی کا میں نے کول سنایا تھا مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا وضع مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دہلی نہیں لگتا حضرت شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ و جول کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ القبرہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کہا پھر گردن چکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتے ہیں میں بچہ تھا گوھر سے دیکھتا رہا گوھر سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ اے میرے معذر بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پار رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں رسول بن کے آیا ہوں تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے مجھے کیا پسند آئی ہے جلو سارے بولو کیا پسند آئی ہے دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے ہمیں ایک تو کہنا سب کو نماز پسند آ جائے اللہ کہہ رہے اوپر جتنی ماہیں بہنیں بیٹھیں ہیں سب کو نماز پسند آ جائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے کیا نماز حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کرتے اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لے کہ بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں جو کہیں کرتا جائے حضور علی کہتے ہیں دس سال کے عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا وانزی رشیرہ تک اللہ قرابی محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈڑائیں قریبیوں کو ڈڑائیں قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں قریبی ذرا مشکل سے مانتے نیڑے رہنے والوں وہ قدر ذرا تھوڑی ہوتے یہ ذرا مشکل سے مانتے حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلی گلیوں میں پھرنے لگا دس گیارہ سال کا مبلی یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کے عمر میں دین کے لیے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینہ سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کے عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہاو کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتبا کو ولید کو میں نے ابباز کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نہ حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ذرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچھرہ دیکھتے ایک کو پکارتے تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال نو سال کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی میں نے ایڑیاں اٹھا لی بنجوں کے بال کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے انا حافظوکا یا رسول اللہ انا ناصروکا یا رسول اللہ حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ آپ کی حفاظت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ اکیلہ آپ کی مدد کرے گا آپ نکلئے حضرت علی فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا ہوں آج بڑی بڑی کوٹھی ہیں پیروں کی علماء کی اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے کٹھے کرتے ہیں وہ بیشتے پھرتے ہیں ذکرِ حلِ بیعت بکتا پھرتا ہے اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت کا نام لے کر صحابہ اکرام علی مردوان پہ تان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں سنو مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ آپ کون ہے فرمانے لگے انا صد اللہ و رسول ہی مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شیعر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شیعر ہوں تو مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کٹا گردن بھی کٹی وجود بھی کٹا اور اتنی زور سے تلوار مالی کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹھکڑے ہو رہے ہیں حضور نے کیا فرما علی کی تلوار کا ایک بار دان میں ایک بار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمائے ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لیں گے ایک تلوار چلا ایک تلوار چلا اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے ابا کہے فتح نہیں ہوئی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت نے سید نابور حیرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تارو یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی ایک تارہ فور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے منتصر رہے حضرت عمر کرتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رہا کہ میرے آپ جنڈہ آنے بارا سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تُب سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینا علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضورت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے پیچھے کر ہاتھ حضورت علی کہتے حضور نے لواب دہن لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شکریہ ہوئی حضورت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گھز اونچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گھز چوڑا تھا حضورت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگا تھا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نعرے میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی اٹھے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہے کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گھز دور جا کے گرا چالیس حضورت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی سب لوگا ایک نوجوان آیا جس نے چھوڑا سنا تھا پر حضورت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظر و علا ودھے علیین عبادہ میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت تو ایک سیابینے کا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علیین عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت حضورت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہے کہتے ہیں حضورت علی صاحب سے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے تھے مہن گیا تو حضورت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے ہیں میں ہسنے لگا حضورت علی نے مجھے پاس بلایا کہا بیٹے ادھر آ میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں میں نے کہا نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کا حضور بتائیے آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے خروڑ تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس سے خروڑ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکرارہے تھے پھر انتاز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو خروڑ لگا تھا جھاڑا ہاتھ یوں جھاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہاں نے لگے بیٹے اکھروٹ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہو خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کام جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کام جاتا ہے نہ تو اس کو چھوڑ اکھروٹ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کلفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ نہ لیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کیفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے آنے لگے بیٹا مسئلہ سمجھ کہاں حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اکھروٹ میں کشم کی قبر سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قبر سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر قبر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے خیرت ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے حضرت علی شیرِ خدا ہر جگہ قربانی حضرت علی کی جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چھپ کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا حضور نے فرمایا انتا اخیف الدنیا والاخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امام رازی نے لکھی ہے ایک بار بڑی عجیب بات لکھی امام رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریلِ امین نے حضرتِ امیقائل کو بھائی بنا لیا تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو کب تیرے معبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجرت کر کے آئے نا ایک حضور نے ساتھ رہے لیا امیر المومنی نظرت ابو بکرِ صدی ابو بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں اب ہمارے لوگ مسلمی قوالوں سے پوچھنے لگے فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ خیر کرے حضرت ابو بکرِ صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا اجرت کی رات اور مولا علی شیرِ خدا کو بستر پہ سلائے رستے میں بھی بڑا خدرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خدرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کہون ہے اگر آکے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے آل ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائین تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا آپ نیچے درہ جلوے تو دیکھو علی میرے رسولوں پہ جان قربان کرنا ہے جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے ارز کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلوارے لے لو اور علی کی چار پائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی حفاظت پر وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازی بھمیری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اپنے ہر جنگ میں پہل اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری اب اس پہلو پہ بھی در اگور کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلس نہیں بنایا صحابہ اکرام علی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امین کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا اتدار کرنا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سجدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھار ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مان دوں کہا تو جا تو سعی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتا ہے میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارکہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیاریار تھے نا تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے جا کہنے لیکن جب میں وہاں پہنچ جانا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو بھی بول لیں سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے کہا علی کیسے آئے ہو تو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمائے علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرال آئے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پات باغ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرہ دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب قریب نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لئے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضرت علی سیدہ فاطمہ کو پیعا کے لے گئے تو حضرت زہد بھی نادسہ کے مکان ہو کوئی مکان نہیں وہ بھائی کو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کریں اللہ میرے دماغ کو ادایت دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دے دی پریزگاری دے دینداری دے اس شخص کو بیٹی دی جو اصحابکون اصحابکون کے درجے میں شامر جو ان اللہ زنامن غامل صالحات اولائی قوم خیر البریہ کے درجے میں شامر ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شعر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیعہ کے لائے سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کی میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو کجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پر لکھی باق کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو فرمائے دو کلو ہو گئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کرو گے فرمایا کل جو راب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاء کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے یہ کیا عرض ہے جائز جائز کٹھے کر لیں وہ شیرِ خدا نے جملہ کا پر شیروں جیسا کہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عصاب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عصاب والا کام کرتا ہوں میں کٹھے ہی نہیں کرتا ہوں نہ بندہ عذاب عصاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیرِ خدا اور بھائی حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آپ نے فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں یہاں کون سی بات فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیرِ خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زیرہ پکڑی ہوئی تھی وہ والی زیرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی وہ والی زیرہ جو اہد ہنین خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زیرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیرِ خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زیرہ خرید لو میری زیرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیرِ وقت ہے بادشاہ ہے کوفے کے بازار او بھائی میری زیرہ خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر و حد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیرِ خدا فرماتے کیا ہیں فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئیں حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیجتا نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیجتا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ زندگی گزاری باپردہ پریزگاری درویش سادگی ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی بلکہ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی کے خلیفہ ہے مولانا زفر الدین بیاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں حضور میراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جببہ لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے ایک جببہ نکلا تو کہے اللہ میں لے جاؤں تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہنے گا نہیں کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا کہا مولا ہو تو پھر تیرا فضل ہے رب کریم نے فرمایا مابو اسے دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے گا اس کو دینا جو میرے اس کو دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے گا حضور جببہ لے کے آئے گا علامہ بیاری علیہ الرحمنہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی ابو بکر صدیق کو بلایا فرمایا جببہ بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی اگر میں تجھے دے دوں یہ جببہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا تو حضور ابو بکر کیانے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راست تک نہیں پہنچا حضرت عمر کو بلایا کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائناب فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر رازِ الہی تک نہیں پہنچا عثمان اگر تمہیں دوں تو عناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوز کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا لیے حیاء کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دیوئی طاقت سے حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس بٹھایا فرمایا علی اگر یہ جبت تجھے دوں تو کیا کرے گا حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چیرہ دیکھا عرض کرنے لگے معبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کی عبوں پر میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے جبا تیرا ہی بڑتا ہے تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر شیرِ خدا نے سختی کی ہے بات جنگ کے موقع پر کئی سپاس ہلار بنے ہوگے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہیں تو نبی پاک نراز ہو گئی فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے حضور کون ہے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں تمہیں اس کا پتہ ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں اللہ کریں لوگوں کا سباہی ہو جائے آمین تو کہہ دیں اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کریں جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں حضرت علی بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق آگئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے تو مولا علی شیرِ خدا کہنے لگے ابو بکر ہستے کیوں ہو کہا حضرت نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹے تقسیم کرے گا کہنے لگے لگتا ہے حضرت نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے گا اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینا جنت کی ان لوگوں کا پیار ان کی وفا اور پھر عجیب لوگ چکر ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو شیرِ خدا کو اتنا اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے جیتے ہیں یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضی شیرِ خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے حضرت علی شیرِ خدا موشیر رہے جنابِ صدیق اکبر کے وفاتار رہے حضرت فاروق آدم اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو محافظ رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے کہتے ہیں بدر یاہد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جنڈہ بنانے کے لیے تو حضرت علی شاہ کے ایک پرانی چادر تھی اس کا جنڈہ بنایا گیا تو جنڈہ سب سے پہلے مولا علی شیرِ خدا نے اٹھایا حضرت علی شاہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی یہاں تو لوگ نہ جانے ہی سے کونسی خدمت کر رہے ہیں اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس پیکسنے والوں میں آپ سے اتنی اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو تم نے تو دین کا سارا رنگی گدلہ کر کے رکھ دیا تم نے تو وہاں بغز پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا وفاقہ سمک جہاں سے لوگوں نے پڑھنا کر انہیں وہی حالات خراب کر دی ہے مولا کائنات شیرِ خدا قرم اللہ تعالی و جل کریم سے ابا کے مجموع میں بیٹھے تھے یاروں کے بھی اجبات ہو رہی تھی اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں حضرت علی کی تعلیمات کیا ہے بیٹھے تھے گفتگو چھیڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی نو کی آرہ آدمی نے کہا مجھے فلان چیز پسند ہے فلان چیز پسند ہے کہ کون کون سی فرمائے کہ میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہوگا حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے جائے یہ اتنی فضیلت کی بات ہے حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے اور پھر حضرت علی شیرِ خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی میمان بیٹھا ہو یہ میری پسند ہے حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے وہ کمزور نہیں وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے فرماتے ہیں مجھے مزا تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے ہیں تگڑا دشمن آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کی سارے دشمنوں کا لیکن مسلمان اسے ڈرتے ہیں اس سے تعدق بنانا چاہتے ہیں وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں حضرت علی نے پیغام دیا مزا ہی تاب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو لطفی تاب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہے حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو مطلب لفظ کیا تھے فوزتوبِ ربِ القعبہ لوگوں ربِ قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام آگا میں کامیاب ہو گا حضرت علی کی داڑھی ساری لہوں سے بھر گئی حضرت شیرِ خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تا حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتا نہیں بچوں گا کہ نہیں